سپریم کورٹ میں جو لاپتہ افراد کے حوالے سے کیس چل رہا ہے سماعت ہو رہی ہے بہت عرصے سے ہم اس کو باقائدی سے فالو کر رہے ہیں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اہم اشیو ہے ہم سب کے لیے پاکستان کے لیے اور جتنی جلدی یہ لاپتہ افراد جو ہیں وہ ریکاور ہوں گے اتنا ہمارے معاشرے کے لیے پاکستان کے لیے بہتر ہے آج بھی سپریم کورٹ نے لاپتہ افراد کی کیس کی سماعت کی حدالت نے حکومت کو لاپتہ افراد سے متعلق حتمی ریپورٹ دو ہفتوں میں پیش کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ ہر ادارہ سپریم کورٹ کو جواب دے ہیں اس بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے کہ جسٹس جعوید اقبال یہ انہوں نے کہا کہ جسٹس جعوید اقبال کے سربراہی میں کام کرنے والے بینچ کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ آئین کے تحت تمام اختیارات استعمال کرے گا حکومتی ریپورٹ ملنے کے بعد حتمی دلائل ہوں گے حتمی دلائل کے دوران داخلہ خارجہ دفاعی سمیت چاروں صوبائی ہوم سیکریٹریز عدالت میں موجود ہوں یہ معاملہ حکومت سمیت عدلیہ کو ہلا کر رکھ دے گا بنا پاورفل سٹیٹمنٹ نے نہیں دیا کہ یہ ہلا کر رکھ دے گا کیس کا فیصلہ اسی ماہ سنا دیں گے جسٹس جعوید اقبال میں رواق سیتے ہوئے کہا کہ لاپتہ افراد کے کیس میں پارلیمنٹ کو اپنا گردار ادا کرنا ہوگا ہمیں بتایا جائے جہاں تفتیشی اداروں کے پر جلتے ہیں وہاں اور کس کس کے پر جلتے ہیں تفتیشی ایجنسی نے تعاون میں غفلت برتی تو ذمہ داروں کے خلاف کاروائی ہوگی آمنہ مسود اور دیگر خواتین کے ساتھ جو ہوا وہ ہماری بہنوں بیٹیوں اور بیویوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جسٹس آئیر علی کا کہنا تھا کہ جس شخص کے بارے میں معلومات نہ مینے تو سمجھا جائے گا کہ وہ حکومتی اداروں کی تحویل میں ہیں اٹیلی جنل نے ادارت کو بتایا کہ بگرام جیل میں پندرہ جب کے دوسری افغان جیلوں میں ایک سو نواسی پاکستانی قید ہیں عدالت نے حکومت کو دو ہفتوں کی محلت دیتے ہوئے سماعت کو اٹھارہ مارچ تک ملتوی کر دیا یہ جو کیس ہے لاپتہ افراد کا اب یہ اپنی فائنل سٹیجز میں پہنچ رہا ہے بہت امیدیں ہیں اس کوٹ سے اور توقعات ہیں کہ یہ جو اتنا عرصے سے یہ مسئلہ چل رہا ہے یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے یہ ہمارے پاکستانیوں کے حقوق کا مسئلہ ہے یہ اب حل ہوگا تمام تر زور آزمائی ہو گئی اور اب تمام امیدیں سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ لاپتہ افراد جلد اپنے گھروں کو واپس آئیں پروگرام کو با ختم گیا فہد حسین کو اجازت دیجئے خدا حافظ